اور اس وقت کی بڑی خبر مل رہی ہے پہل گام سے امرنات یاترہ کل سے شروع ہو سکتی ہے تیرت یاتریوں کو صبح پانچ بجے یاترہ کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے جمہو سے امرنات یاترہ روک دی گئی ہے خراب موسم کی وجہ سے یاترہ کو روکا گیا ہے لیکن اس وقت یہ خبر مل رہی ہے کہ پہل گام سے یاتریوں کو اجازت دی جا سکتی ہے امرنات جانے کی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پہل گام سے امرنات یاترہ کل سے شروع ہو سکتی ہے تیرت یاتریوں کو صبح پانچ بجے یاترہ کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ کل سے پہل گام سے امرنات یاترہ شروع ہو سکتی ہے خالد اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خالد کل سے یاترہ شروع ہونے کی کسی طرح کی سنبھاب نہ جنگل دیکھئے کل بہتر کفاک کی گئی تھی فلیش فلیلز کے بعد یاترہ وہ پہل کام ایکسس سے شروع ہو سکتی ہے جیسا کہ مجھے عدکاریوں نے بتایا ہے کہ اتنے بھی ان روٹ یاتری ہے کیونکہ اچانک صادر خٹا تھا اور نونون کیمپ پر لے کر اگر ہم بات کریں چکن واری شیش ناک پہنچ ترنی ان جگہوں پر کافی سنخیا میں یاتری جو ہے وہ ہالٹ کر دیا گیا تھے تو ان یاتریوں کو کل انموتری دی جائے گی کہ پھدا گیا ہے کہ بیار رہے پانچ مجھے صبح بکرستان کریں گے پاہتر بفا کی طرف لیکن ریسکیو آپریشن بھی جاری رہے گا اور بالتل ایکسس سے یاکرہ فیلال بند رہے گی کیونکہ جو یاکری درشن کریں گے انہیں بالتل ایکسس سے نیچے لائے جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ دنون یا باقی جگہوں پر شنشتاک چند انواری یا پھر پانچرنی پر ہسے ہیں بچھلے تین دنوں سے ان کو راحت ملے گی اور وہ یاکرہ کر کے نیچے آ سکتے ہیں اور سرکار کو بھی یہ وہاں پر سویدہ ہوگی کسی بیر کو سمالہ کافی مشکل ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے اس کی آپریشن میں بھی آسانی آئے گی بھی بھی انڈی آر ایس ڈی آر ایس ساری لوگ لگے ہیں اور آج بھی ایک برس کی سوٹیز بھی ہے جس میں ہٹی فور انجرز کو جو ہے اے لفٹ کیا گیا ہے کل ابھی کا زر ہم بات کریں ایک سو آٹھ انجرز اے لفٹ کیا گئے ہیں سولہ باڈیز ریکاور کی گئی ہے لیکن جس طرح سے من ان مشینزی یوز کی جا رہی ہے جب ڈرلنگ ہو رہی ہے اس سارے مالوے کی جس کی نیچے آشن کا ہے کہ کچھ شاو اور دبے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو سن نالا بیتا ہے جو لاشیرہ پانی کا اس میں بھی کلاش جاری ہے کہ کچھ یادری اگر بہ گئے ہیں تو ان کو بھی ڈولنا جا سکے وہی جمعوں کی اگر ہم بات کریں تو جمعوں میں جو کیمپ ہے مین کیمپ یادریوں کا وہاں پر بھی کافی بیڑ ہو گئی ہے اس لیے باقی کئی انی جگہیں جو ہے وہ رکھی گئی ہے جہاں یادریوں کو رکھا جائے گا اور پھر جب بیڑ کم ہوگی تو ان کو وہاں سے پلستان کرنے کی انمتی دی جائے گی لیکن فلحال راہ کی بات یہ ہے کہ پہلگام سے پویتر گفا کی طرح یادرہ کل آرم ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے اگر بارش ہوتی ہے تو پھر یادرہ نہیں ہو پائے گی لیکن اگر موسم کھلا رہے گا تو جتنے بھی یادری پہلگام ایکسس سے ہیں انہیں خسے پڑے ہیں پچھلے تین دنوں سے انہیں انمتی ہوگی کہ وہ پویتر گفا جا کر وانچی کے درسن کر کے پالتر راستے سے مجھے لوٹ آئے جی بلکل تو خالد یہ ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے تھے وستار سے بتا رہے تھے کس طرح کی حالات وہاں پر ہیں اور یہ شرط بھی ہے کہ اگر کل بارش نہیں ہوتی ہے کیونکہ بارش ہوتی ہے اور موسم خراب ہوتا ہے تو پھر اجازت نہیں دی جا سکتی یادرہ کی لیکن اگر موسم کھلا رہا اور اسی لیے یادریوں کو پہلے یہ جانکاری دے دی گئی ہے کہ آپ صبح پانچ بجے یادرہ کے لیے تیار رہی ہے اور آپ کو یادرہ کی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن شرطوں کے ساتھ یہ بات لگائی گئی ہے کہ اگر موسم خراب رہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یادرہ کی حرومتی نہ دی جائے ان سب کے بیچ خالد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن وہاں پر ابھی جاری ہے اور جو لوگ لا پتا ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے اور یہ بھی اس وقت کا اپ ڈیٹ ہے خالد ذرا بتائیے جمہو سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے آترا روکی گئی ہے دیکھے جب بادل پھٹا تو تو شنگر میں جو کیمپس بنائے گئے تھے وہ تین مکھی کیمپ تھے پالتل، شیورتھا اور منون اور شنگر میں پانکھا چو اس میں کیپسٹی چکنی تھی اس سے زیادہ یادری پہنچے تھے اس لیے جمہو سے ایک دن یادرہ روکی گئی تھی لیکن کل اور آج یادرہ وہاں سے چلی ہے اس لیے بیر جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اب یادریوں کو جو ہے پہلگام سے جانے کی انمتی دی جا رہی ہے کل بلکل تو پہلگام سے یادرہ یہ شروع ہو سکتی ہے صبح پانچ بجے یادریوں کو تیار رہنے کے لیے عدی کاریوں نے کہا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد خالد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے